سیاسی سپیس کیا بچتا ہے؟ شنازی صاحب آپ اتفاق کرتے ہیں لغاری صاحب سے جیسے بڑی اہم بات کی ہے کہ جس طرح سے پی ٹی آئی کا شنازہ بکھرتا ہوئے دکھائی دیتا ہے سمجھ رہے ہیں کہ باقی نون لیگ کا مرکز میں جو سیاست ہو رہی ہے ان کا بھی اسی طرح اختلافات کا شکار ہے اندروں نہیں؟ دیکھیں بلکل لغاری صاحب نے جو بات کی وہ بڑی اہم ہے اور جو اس پہلے تھے شام صاحب نے کہا نواز شریف صاحب واقعی کافی ڈیس کمپٹ کا شکار تھے اور جیسے لغاری صاحب نے کہا کہ جو پولٹیکل پولرائیزیشن ہے اور خاص طور پر جو آٹیز کے اندر ڈس انٹیگریشن ہے مختلف لیڈرشپ کے اوپر آنے کے بعد اور ان کو بھی سینئر لیول تک پہنچنے کے بعد جب ان کو بھی اپنی سپیس نہیں بلتی تو ان کی چیخوں پکار شروع ہوتی اور پھر وہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں ظاہری بات ہے یہی لوگ ہے پچھلے کئی سالوں سے سیاست کے اندر سرگرم ہے اور ان کی ایک حیثیت ہے بلکہ سیاست کی انڈسٹری کے اندر ان کا ایک پروفیشنل پولٹیشنز کے طور پہ وہ اپنے ٹائم بھی انویسٹ کرتے ہیں اپنا پیسہ بھی انویسٹ کرتے ہیں اور ظاہری بات ہے کہ وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کو اس کا ریٹرن ملے چاہے وہ خواجہ سعاد رفیق ہے رانہ سناؤلہ ہے خواجہ آصف تھے یا ایون نام جو وہ خکاہ نباسی صاحب ہے تو ان کے جو خفہ ہونے کی مین وجہ یہ ہے کہ شاید پولٹیکل پارٹیز کے اندر یا اپنی پارٹی کے در ان کو سپیس نہیں ملتی ایک تو بات ہی ہوئی دوسرا اس سے پہلے جو آپ نے شباز شریف صاحب کی پاور کی جو دی سنٹرلائزیشن کی بات کی میں یہ سمجھ دوں کہ پاکستان کے اندر سسٹم چلانے والے دو امپورٹنٹ ستون ہیں ایک ہے پٹواری اور دوسرے ہیں آپ کے بیوروکریٹس آپ اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ آپ کے تمام ایڈمیسٹ کرتے ہیں اور میرے خیال میں یہ سب سے زیادہ انفلوینشن لوگ سمجھے جاتے ہیں اس وقت آپ دیکھیں ٹاپ کے سیکٹیز اور جو بیوروکریٹس ہیں بیس بیس اکیس گاڑیاں ان کے پاس ہیں ان کے فیول ایکسپنڈیچرز ہیں ان کے انٹرٹینمنٹ فنڈز ہیں تو یہ ایک بہت بڑا سٹرکچر ہے جو کہ بلیک میل کرتا ہے آپ کی سیاسی جماعتوں کو بھی اور سیاستدانوں کو بھی دوسرا دیکھیں ایک جو عام بات شام صاحب نے کی وہ یہی ہے کہ یہ لوگ یہی چیخوں پکار کریں گے کہ جناب ان کو پاورز نہیں دی جاری جب سمریز لیک ہوتی ہیں چیزیں آؤٹ ہوتی ہیں تو میرے خیال میں یہی سمجھا گیا ہے پرائم منسٹر کی جانب کہ آپ ذمہ داری انہی پہ ڈالے انہی کے حد تک ڈیسیجن ہو باقی ڈیسیجن ضرور ہے حکومت کی مرضی سے کرنے اور پرائم منسٹر کی مرضی سے کرنے اس میں کوئی دوسری رائے میرے خیال سے بلکل بھی نہیں ہے نواز شریف صاحب کو دوبارہ پارڈی قیادت دینے کی ایک بڑی وجہ مجھے یہ بھی نظر آتی ہے کہ خاندان کے تمام لوگ اس وقت بھرسر اقتدار ہیں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ پرائم منسٹر بن گئے حمدہ شہباز شاہب میمبر نیشنل اسمبلی ہے مریم نواز صاحبہ وہ خود اور ان کے اہم لوگ جو ہے وہ پارٹی میں جو ہے وہ پجاب کے اندر حکومت کر رہے ہیں تو پارٹی کو لیٹ کون کرے گا میرے خیال میں کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ خواجہ سعاد رفیق یا سیکنڈ ٹیئر کی جو لیڈرشپ ہے وہ ٹاپ پہ آئے تو ایک تو ریزن یہ ہو سکتا ہے دوسرا می میرے خیال میں کچھ ایک میسج پی ایم ایل این کے اندر یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ اگر ہم حکومت میں ہیں بھی تو کچھ ایلیمنٹ ایسے ہیں جو کہ نواز شریف صاحب کے بیانیے کو اسی بیانیوں کو ووڈ کے عزت دے والا جو بیانیاں ہیں اور آپ شاید میرے خیال میں انڈریکٹلی میں یہ کہوں گا کہ وہ اسی اگریسیف پورٹیکس پہ جانے کی بھی کوشش کریں گے تاکہ کل جو ہے وہ عوام کے پاس دوبارہ جانے کی پوزیشن میں ہو سکے